اسلام علیکم کیسے آپ سب آئے ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو اس کا ٹاپک ہماری کلاس ایٹ کی جو میتمیٹکس کی بک ہے کلاس ایٹ کی جو ہماری میتمیٹکس کی بک ہے اس کی ایکسرسائز سیکس پوائنٹ فور اس کا جو کوسچن نمبر ٹو ہے اس کا پہلا پارٹ میں آپ کو سالو کروا چکی تھی ہمارے کوئی سٹوڈنٹ ہیں جن میں ہوسنا ہیں دانش ہیں آصف ہیں وہ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے کہ کانڈلی آپ اس کے سیکنڈ پارٹ پہ بھی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں تو انشاءاللہ میں آج اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہی تو ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ان کے علاوہ بھی کسی بھی قسم کا آپ کو ٹین تک کے مہت میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو کانڈلی مجھے کومنٹس میں بتائیں میں وہ سالو کر دوں گی یہ جو ہمارا کوسٹن نمبر ٹو کا پہلا پارٹ تھا اس پر میں اس سے پہلے ویڈیو بنا چکی تھی تو آج ہم چلتے ہیں اپنے سیکنڈ پارٹ کی طرف ہمارے پاس اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ایٹ ایکس مائنس تھری وائی ایس ایکول ٹو ایٹ اور یہاں پر ٹو ایکس مائنس سیون وائی ایس ایکول ٹو فور یہی ہے کوسٹن یہ دیکھیں کوسٹن نمبر ٹو یہی والے ہیں تو سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو اسی طرح سے یہاں پر یہ بتایا تھا کہ we may find the value of x اور y from 1 and 2 ہم 1 اور 2 دونوں میں سے x اور y کی value جو ہے کسی ایک کی find کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم لیتے ہیں اس کو آپ نے یہ میں solution کے بعد یہاں پر لکھ رہی ہوں اس کو آپ نے equation 1 کا نمبر دے دینا ہے اس کو equation 2 تو we may find the value of x اور y from 1 and 2 ہم کسی میں سے بھی x اور y کی value find کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیشہ ہم کیا کریں گے let us consider یہاں پر ہم کیا لیتے ہیں 2 2 والی کو لے لیتے ہیں 2 والی جو ہمارے پاس equation ہے وہ ہے 2x minus 7y is equal to 4 اس سے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم 2 یعنی یہاں پر ہم x کی value جو ہے وہ find کریں گے تو یہاں پر elimination کا یہ method ہے یہ اس پہ میں تفصیلی ویڈیو پہلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بہت اچھے سے بتا چکی ہوں تو یہاں پر ہم لوگ یہ 2x کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد 4 already equality کے بعد ہے تو یہاں پر یہ والی جو ہے minus 7y دوسرے سایٹ پہ جا کے plus 7y ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اگلے step میں وہی کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے 2x کو eliminate کرنا ہے x کی value find کرنے کہ اس کے ساتھ 2 ہے ادھر بھی divide کر دیں گے اور 2 ادھر بھی divide کر دیں گے تو یہاں پر یہ والا جو 2 ہے یہ 2 سے cross ہو جائے گا یہ والا 2 اس 2 سے cross ہو جائے گا اور یہاں پر ہم نے پھر اس طرح سے کرنا ہے x is equal to ہم اسے جیسے lc method میں ہم اگر نیچے کے denominator سیم ہو تو ایک دفعہ لکھتے ہیں ہم اسی طرح سے الگ لگ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ والا 2 جو ہے 2 minus 2 2 2 serve 4 یہ اس کے ساتھ cut گیا ہے x ہمارے پاس x کی value آگئی ہے جی یہاں پر 2 plus 7 y by 2 ہمارے سکول جو ہے وہ open ہو چکے ہیں تو اس لیے وہاں پر زیادہ بولنے کے اسے میرا گلہ بھی اب خراب ہو رہے ہیں تو now putting value in 1 اب ہمارے پاس جو x کی یہاں پر value آئی ہے ہم نے یہاں پر second کو لے کہ ہم نے x کی value find کی اب x کی value جو ہمارے پاس آئی ہے اسے ہم equation 1 میں put کریں گے now now putting value of x in 1 تو ہم 1 جو ہمارے پاس equation ہے 8 x minus 3 y is equal to 8 اس میں ہم x کی value جو ہے وہ ڈال دیں گے x ہمارے پاس ہم کیا ہے یہاں پر ہم اس میں اس کی value ڈالیں گے 8 x کی جگہ پہ ہم 2 plus 7 y by 2 اور یہاں پر یہ آگے minus 3 y اسی طرح سے لکھ لیں گے kindly آپ ویڈیو کو پوری دیکھا کریں دیکھیں ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں اگر آپ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اسے skip نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے account کو بہت فائدہ فائدہ ہوتا ہے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں پوری دیکھا کریں یہاں پر 8 2 زار کیا ہو جائے گا 16 اب 8 کو 7 7 y by 2 سے بھی ملٹیپلائے کرنے 8 7 0 56 یہاں پر آگے y اور نیچے ہمیشہ ملٹیپلیکیشن اوپر والے نمبر اوپر سے ہوتا ہے اور نیچے والے نمبر نیچے والے نمبر سے یعنی نومینیٹر نومینیٹر سے اور دی نومینیٹر دی نومینیٹر سے یہاں پر ہم نے 8 کو پہلے 2 سے ملٹیپلائے کہ سے آجائے گا یہ 8 یہاں پر ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنے یہ یہاں پر اس کے ساتھ کوئی x y کچھ بھی نہیں ہے تو یہ یہاں پر ان کانسٹن نمبر ہیں دونوں تو ہم 8 کو یہ 8 اسی طرح رہے گا یہ والا 16 اس سائٹ پر لے کے جائیں گے تو یہ جائے گا منس 16 اس سائٹ پر ہمارے پاس بجتا ہے 56 y by 2 اور minus 3 y تو اگر یہاں 3 y کی نیچے کچھ نہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے جب نیچے denominator کچھ نہ تو وہ کیا ہوتا ہے 1 ہم یہاں پر 1 خود سے لکھ لیتے ہیں 1 لکھتے نہیں لیکن ہوتا ہم نے پھر کیا کرنے denominator same کرنے ملٹی sorry ال denominator same کرنے لیے اس کو 2 سے multiply کریں گے یہ آجائے گا 56 y by 2 اور minus 3 2 6 آگے y اسی طرح آجائے گا اور نیچے 2 8 میں سے minus ہم نے 16 کیا تو یہاں پر ہمارے پاس بچ چاہے گا minus 8 اس کے بعد آپ نے کیا کرنے یہاں پر جو cutting ہوتی ہوتی ہو تو کار ٹھ ہمارے پاس 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 8 16 28 28 y 2 2 2 3 6 3 y 3 نیچے یہاں پر number ختم ہوگئے is equal to minus 8 28 28 minus 3 y 25 y is equal to minus 8 اب آخری y کو eliminate کریں یعنی y کی value find کرنے کے لیے y کو الگ کرنے کے لیے یہاں پر اس کے ساتھ جو number دونوں سائٹ پر divide کر دیں یہاں پر 25 25 سے کٹ جائے گا اور یہ y یعنی ہمارے پاس جو اس کا answer آئے y is equal to minus 8 by 25 5 یہی ہمارا book کا answer ہے اب ہم نے y value find کر لی ہے x کی تو ہم نے کیا کرنا ہے now putting value of y in 2 اب یہ جو ہمارے پاس value آئی y کی y کی یہی ہمارا book کا answer ہے تو اس second value میں جو ہمارے پاس equation 2x minus 7y is equal to 4 یہاں پر ہم اس کی y value جو ہے وہ ڈالیں y value ہمارے پاس آئی ہے minus 8 by 25 یہ اس طرح لکھا رہے گا 2x minus 7 بھی لکھیں گے y کی جگہ پہ ہم اس کی جو ہمارے پاس value آئی ہے minus 8 by 25 یہ اس میں put کریں is equal to 4 اب یہاں سے آگے ہم اس کو solve کر لیں گے یہاں پر 2x اس طرح سے آ جائے گا minus into minus یہ ہو جائے گا plus 7 8 56 یہ multiply ہوگی نیچے 25 اس طرح سے آگے is equal to 4 اب x کو ہم eliminate eliminate جس number کو کرتے اس کو الگ سے کر لیتے یہاں پر 2x ادھ ہی رہے گا 4 یہ 56 by 25 دوسری سائٹ پہ جا کے ہمارے پاس ہو جائے گا minus 56 by 25 مجھے امید ہے کہ آپ کو یہاں سمجھ آ رہی ہوگی پھر بھی اگر کوئی بھی issue تو پلیز 25 سے multiply کرتے ہیں اسے بھی rule کے مطابق 25 سے multiply کریں گے 2x is equal to 25 by 25 minus 56 by 25 تو یہاں پر ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پر 25 اور 56 denominator یہاں پر ہمارے پاس سیم ہو گئے تو یہ 25 اور اوپر 4 کو 25 سے جب ہم multiply کریں تو یہ ہمارے پاس 100 آ جائے گا یہاں پر ہم نے آگے اس سے آگے کیا کرنے یہ میں 25 لکھ دیا تھا یہ 100 آئے گا multiply کرنے سے 4 کو 25 سے multiply کیا ہمارے پاس یہ آگے ہے 100 یہ 2x اس طرح سے لکھ لیں is equal to 100 by 25 minus 56 by 25 تو اب آگے ہم نے اس طرح سے کرنے 2x اس طرح سے as it is نیچے اتار لیں یہاں پر 25 پہ ایک دفعہ لکھ لیں 100 minus 56 100 میں سے ہم نے 56 کو minus کیا تو ہمارے پاس بچتے 44 by 25 اس کے ساتھ اگر سائن کوئی نہیں ہے تو plus کیا plus minus ہوتے minus سائن بڑے والے کا 100 کے ساتھ یہاں پر سائن like sign rule unsign rule یا میں نے اس سے بہت سپیل لے ویڈیو سیک سیون کی جو بکس ان میں کروائی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آگے 44 by 25 اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اصل میں value find کرنی x کے ساتھ ہم 2 نہیں چاہیے تو ہم اس 2 کو کیا کریں گے نیچے divide کر دیں گے یہاں پر اب ہوگا اس طرح سے 44 by 25 جب بھی کوئی نمبر نیچے divide ہوتا ہو تو اسے ہم یہاں پر یعنی 1 by 2 یعنی ایک میں تھوڑا سا رف پہ آپ کوئی اور اچھی سے clear کر دوں جس طرح ہم پاس 44 by 25 ہے اس کے نیچے جب ہم 2 کو divide کرتے ہیں تو یعنی یہ دو نمبر اور 2 کے نیچے اگر کوئی نمبر نہیں تو 1 ہے تو ہم کیا کرتے 44 by 25 تو آگے یہ fraction جو یہ جو fraction اس کو الٹا کے یہ پر ہم لکھ دیتے 1 by 2 جو چیز divide ہو رہی ہے جب ہم اس multiply میں change کرتے تو اگلی fraction الٹا دی جاتی ہے اب یہ پر یہ والا 2 سے cross ہو گیا 2 1 is 2 22 0 44 x is equal to 22 by 25 تو یہ ہے جی ہمارا کلاس ایٹ کی جو ہماری mathematics کی book ہے اس کے question number 2 کے second part کا answer اور یہ book کا answer ہے تو اس کے بارے مجھے بہت سے میسج آرہے تھے تو میں نے آپ کے لئے سال کر دی ہو سکے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت بہت شکریہ